اسلام علیکم ویلکم بیک ونس اگن آج میں آپ کے ساتھ بڑی مزیدار ونٹر سپیشل ڈش لے کی آئی ہوں جو ہے بیک فیش کی اور جو لوگ آئل کو آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ڈیپ فرائیڈ فیش کو ان کے لیے تو بہت اچھی ریسی بھی ہے اچھا جی اس کے ساتھ میں سرف کروں گی ایک میکسیکن سالسہ ہے پیکو دی گائیو اور ساتھ ہی میں بناؤں گی لیمن گارلک ڈریسنگ جو کہ بہت ہی کمپلیمنٹ کرتی ہے اس فش کے ساتھ میں نے یہاں پر لیئے ہیں ٹراؤڈ فش کے فلے جو کہ بولنس ہیں آپ اس کی جگہ سیمن فش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو پسند دو اچھا جی اس فش کی اس ملک کو دور کرنے کے لیے میں نے یہاں پر سفید سرکہ لیا ہے اس کو میں نے ڈال دیا فش کے اوپر اب میں نے یہاں پر اجوائن لیا جس کو میں نے ہاتھوں سے پہلے کرش کر لیا تھا یہ بھی میں فش پر ڈال دوں گی اور ان دونوں چیزوں کا مساج کروں گی دونوں سائز پر فش کے اس کے بعد میں نے جو ہے نا اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا ہیف آور کے بعد جو ہے نا فش کو اچھی طرح سے میں نے واش کر کے تو پیٹ ٹرائی کی ہے گیلی بلکل بھی نہیں آئی ہے اور اس کے بعد پیسز قط کر لیا اس کے اب میں اس میں مسالے شامل کر رہی ہوں جس میں ہیں نمک لال مشکہ پاوڈر پپریکہ پاوڈر زیرا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور تھوڑی سی اجوائن ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ درائی سپائسیز ہیں فش کے اوپر سپرنکل کر دینے ہیں دونوں سائیز پہ فش کو الٹا الٹا کے اچھا جی اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں اترک کا پیسٹ اور لیمن جیوس اب شامل کر رہی ہوں آلیب آئل ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے فش پہ اپلائی کر دینے ہیں اس میرینیشن کو اور اس کو میں رکھ دوں گی فرچ میں اوورنائٹ یا پھر آپ اس کو چار سے چھے گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں تو میکسیکن سالسا پیکو دی گائیو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ریڈ ریڈ سے رائپ ٹومیٹوز دیں ہیں جن کو میں نے بہت فائن چاپ کیا ہوا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے انین یہ بھی انہیں فائن چاپ کیا ہوا ہے اور آپ ریڈ انین کا ہی استعمال کیجئے گا اس میں اب شامل کروں گی ہرا دھنیا اور لیمن جوس تھوڑا سا نمک اچھا اس میں جو ہے نا ہیلوپینیو گرین چلی کا بھی استعمال ہوتا ہے آپ فائن چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں میں بچوں کی وجہ سے اس میں ایڈ نہیں کریں بس ان چیزوں کا اچھی طرح سے میکس کریں گے اور ہمارا سالسا تیار ہے تو لیمن گارلک ڈرسنگ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ بلکل فائن چاپ کیا ہوا گارلک لیا ہے اس میں شامل کر رہی ہوں اولیو اوائل اب جار رہی ہوں لیمن جوس اور نمک ساتھی ایڈ کروں گی کالی مرچ کا پاوڈر نمک اور کالی مرچ آپ اپنے ٹیز کے اکارڈنگ ایڈ کیجئے گا اب شامل کر رہی ہوں ڈرائیڈ پارسلی آپ چاہیں تو فریش کا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب ایڈ کروں گی ہرا دھنیا چاپ کیا ہوا بس ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہماری مزیدار لیمن گارلک گرسنگ تیار ہے اس کو کم سے کم ایک گھنٹہ پہلے بنا کے رکھ لیجئے گا اب فیش کو بیک کرنے کے لیے میں نے یہاں بیکنگ ٹریر میں الومینم فائل رکھا ہے اور اس کے اوپر گرل رکھی ہے فیش کو بھی جو ہے نا میں نے اوور نائٹ میرینیٹ کر لیا تھا اب اس کے فلس جو ہے نا میں گرل کی اوپر رکھتی جاؤں گی تمام فلے رکھنے کے بعد اب میں اس پہ ڈال رہی ہوں ڈرائیڈ پارسلی اس سے جو ہے نا ایک تو بڑا خوبصورت کلر فل سا اس کا ٹاپ بن جاتا ہے فیش کا اور جب یہ بیک ہوتی ہے نا تو یہ پارسلی بہت کرسپی سی ہو جاتی ہے اب میں اس پہ شامل کر رہی ہوں ریڈ چیلی فلیکس یہ بھی اوپشنل ہیں اینڈ پہ ڈریسل کر دوں گی آلیب آئل اس فیش کو جو ہے نا میں بیک کروں گی فور ہنڈرڈ پورن ہائٹ پہ ٹوینٹی فائب ٹو ترڈی فائب منٹس کے لیے یہاں پھر جب تک کہ آپ فیش کا کوئی سینٹر سے پیس توڑ کے دیکھیں ایزی لی ٹوٹ چاہے اور اچھا سا کلر دینے کے لیے آپ اس کو انٹ پہ بروائل بھی کر سکتے ہیں تو چلیں اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ لیمن گارلک ڈریسنگ لیا ہے اس کو میں نے جو ہے نا ہائپ رکھ لیا تھا جو کہ میں فیش کے ساتھ سرف کروں گی اور ہائپ کو جو ہے میں ڈریزل کر رہی ہوں فیش کے اوپر اینڈ پہ جو ہے نا میں نے اس کو اوپر گارنش کر دیا ہے ہر دنیا اور اس فیش کے ساتھ میں نے سرف کیے تھے لیمن گارلک ڈریس تو ہر چیز بہت مزیکی تھی اور انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی ٹرائی کیجئے گا اور تینک یو فور وچنگ اللہ حافظ